اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فوازہدی اور میں ہوں نزاہت خان بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید افسوسناک خبر آپ کو دیں کوہارٹ کے گاؤں میں گزشتہ رات بجلی نے پانچ افراد کی جان لے ری علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہائی ٹینشن لائن ٹرانسفارمر پر لٹکی جس سے سورگل کے محلے میں مختلف گھر متاثر ہوئے نہ صرف گھر متاثر ہوئے پانچ افراد جان سے گئے ساما کے نمائندے باسد گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں باسد گیلانی بتائیے گا اس سارے واقعے کے اوپر پیسکو کا بھی کوئی موقف سامنے آیا ہے جی وابڑا حکام سے ہماری بات ہوئی ہے ان کے مطابق یہ جو حادثہ ہوا ہے آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کرنٹ لگی ہے ٹرانسفارمر کی وجہ سے پھر محلے میں پھیلی ہے جبکہ علاقہ کے جو مکین ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے باقاعدہ ساتھ دیا ہے کہ یہ بجلی کی جو ہائی ٹینشن کی جو تار تھی وہ کئی روز سے لٹک رہی تھی جس کا وابڑا کو کئی بار بتایا گیا کہ اس تار کو تبدیل کر لیں تاہم انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے آج صبح یہ ٹرانسفارمر سے ٹکرائی اور اس کے وجہ سے پندرہ منٹ تک علاقہ مکین کے مطابق کرنٹ پھیلتی رہی اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق پانچ افراد اس میں جانبا حق ہیں جس میں دو خواتیل شامل ہیں اور اس کے علاوہ چھے افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں جن کیا علاج مختلف ہسپتالوں میں جاری ہے ٹھیک ہے اچھا باسد گلانی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پانچ افراد اس میں جانبا حق ہوئے ہیں لیکن پیسکو حقام تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ان کی کوئی اس میں نیگلیجنس ہی چونکہ علاقہ مکین نے بتایا ہے کہ کئی روز سے انہوں نے پیسکو کو یہ بتایا تھا کہ یہاں جو ہائی ٹینشن کی تار ہے وہ لٹک رہے ہیں اس کی مرامت کروائی جائے جبکہ وہاں پہ موجود دیگر جو افراد ہیں وہ اب سے کچھ دیر بعد احتجاج کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور پیسکو کے جو نظامیہ ہیں وہ بار بار اس کو آسمان بجلی کا حادثہ قرار دے رہے ہیں باسد گلانی ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا کوہارٹ کا ایک گاؤں ہیں یہاں گرشتہ رات بجلی نے پانچ افراد کی جان لے لی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہائی ٹینشن لائن ٹرانس فارمر پر لٹکی جس سے سورگل کے محلے میں مختلف گھر متاثر ہوئے اور پانچ افراد جان سے گئے ہیں انجینئر امجد خان سی ای او پیسکو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں امجد صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر کیا وجہ تھی آپ لوگوں نے یہاں سے جو ہائی ٹینشن وائر لٹکی ہوئی تھی اس کو صحیح نہیں کیا علاقہ مکین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ متعدد بار آپ کو شکایت بھی کی گئی تھی آخر ہوا کیا ہے یہاں پر میں آپ کو صرف ایک چیزیں بتا دوں کہ ابھی ہماری پاس گری ہوئے لیکن جو ریپورٹ ہمارے پاس آئی ہے ملاقی حقوق نے یہ بتا سکتا ہوں کہ آخر ایون اے ایک نئی تار کہیں سے ڈسکنیکٹ ہو بھی جائے نارمل حالات میں تو اس کا ایفیکٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ جی بھی پیچھے جو نا جو پی وی سی ہے جو ط homicideetically جو اٹھ گروں کو گئی بھی ہے جو میٹر وغیرہ ہے یہ سارے دیمیج ہو جاتے ہیں تو بیڈی جو نا اسمانی ویڈی وہاں سے بارش پر یہ ہو رہی تھی تل toastom بھی تھا جب وہ آسمانی بیلی کسی ایک ہماری کی ایک تار پر گر جائے تو وہ تار صرف ٹوٹی ہوئی ہے باقی تاریں نہیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور وہ بھی ٹرانسفارمر کے ساتھ ہے اور اس ٹرانسفارمر سے جبنے بھی میٹر ہیں اور جبنے بھی پی وی سی ہیں وہ ساری ڈیمیجز اس کن اونلی ہیپن کہ جب آسمانی بیلی گرے اور ساتھ تو اجیسہ پتا ہو کہ ٹرانسفارمر کا ویسی جو ہے نا اسے جو ایمپیر وغیرہ جو لوگ جاتے ہیں وہ تقریباً ٹی سو جو چار سو ایمپیر ہوتے ہیں لیکن آسمانی بیلی گرے سے وہ تاوزنڈ آف ایمپیرز میں جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جب ایک اپیرنٹ جو ہمیں دکھائی دہتا ہے وہ یہ ہے ساتھی ٹی ٹی سی یا ہارے دہیوئے میٹرز کی طرح خدر جتے ہیں ایسی نبے سو ان ساتھوں کی ٹی ٹی سی بھی جلی ہوئی ہے اور ساتھوں کی میٹرز بھی جو گئے یہ ایسی نبے بڑا ڈیمیج دیا نا یہ صرف ایک ٹرانسفارمر میں نقص کی وجہ سے پیدا سکتا ناتار کی وجہ سے تو ٹیکنکلی ایسی نائی پرسنٹ جو ہے نا ہمیں جو سمجھائی دے رہا ہے کہ امجد خان صاحب امجد خان صاحب پانچ قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے لیکن مسئلہ تو تھا نا ٹرانسفارمر میں علاقہ مکین تو کہہ رہے ہیں کہ مطادت بار کمپلینز کی ہیں امجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا تاریخ آفاق بیورو چیف پشاور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ آفاق صاحب آپ بات بھی کر سکتے ہیں امجد خان صاحب سے لیکن پہلے مجھے یہ سوال کا جواب دیں کہ امجد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آسمانی بجلی گری ہے ٹرانسفارمر میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن جو قیمتی پانچ انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے تاریخ آفاق صاحب دیکھیں میری بات سنیں پاکستان میں تو سب سے ہمارا سب سے جو بڑا علمیہ ہے یہی ہے کہ ہمارے جو قومی دارے ہیں ابھی تک ان کی جو اخلاقی میاریں وہ اس نیچ پر نہیں پہنچتے گا کہ وہ اپنی غلطی کو اور اپنے نیچلی کو مان سکیں جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ جو نا آسمان دیکھیں ایک تو آپ یہ دیکھیں ابھی تو سائنس اتنی ترقی کر سکی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جس علاقے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موسم میں جو آسمانی بجلی گرتی ہیں بالکل نہیں گرتی یہ اس موسم میں جو آسمانی بجلیوں کے گرنے کا بھی خاص موسم ہوتا ہے ایک خاص مہینہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہم جس خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ اپنی نحلی چھپانے کیلئے تمام باتیں کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ تاریخ یہاں سے لٹک رہی تھی جو اینی شاہدین سے ہمارے باتی ہوئی ہیں جو وہاں کے علاقے مکین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار دیکھیں اس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیسکو کے اندر شکایت کے اندراج کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جس کا ریکارڈ ہوئے ان کے پاس ورنہ وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو لوگ مکلین پہ جو اس سانسانے سے دو چار ہو چکے ہیں انہوں نے کتنی بار جا کے شکایت کی ہیں اور پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سب یہ آجے ہوا تکریبا ساڑھے چھے بجے اور ان کی ٹیم وہاں پہ پہ پہنچیں نو بجے تو تین ساڑھے تین گھنٹے کی تحصیل سے بھی جو نا ایک پہ تین دین کی ناہیی ہے تو اپنی مہلی کو چھپانے کی بجے جو نا ماننا چاہیے اطراف کرنا چاہیے دیکھیں یہ سانحات ہوتے رہتے ہیں لیکن اس سانحات کو جب تک ہم اون نہیں کریں گے جب تک ہم اطراف نہیں کریں گے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اطراف کرنے کی بجائے اور تصریم کرنے کی بجائے وہ مسلسل یہ کہہ رہے کہ آسمانی بجلی گریتی تاریخ آفاق صاحب بیورو چیف پشاور بہت شکریہ آپ کا بھی اور امجد خان سی ایو پیسکو آپ نے بھی ہمارا ساتھ دیا آپ نے اپنا موقع فاضے کیا بہت شکریہ آپ کا عبد آباد میں کرنٹ لگ جانے سے بچے کی حلاقہ سپریم کورٹ میں پیسکو کمپنی کے خلاف دیت ادائیگی کیس کی سمات ہوئی چیف جسٹس آصف سعید خوصانے ریمارکس دیئے ہیں کہ ٹرائل کورٹ نے تمام نامزد ملزمان بری کر کے کمپنی کو سزا دے دی کیا کمپنی کو جیل بھیجا جا سکتا ہے زلکر ڈین اقبال سے مزید جانتے ہیں زلکر ڈین بتائے گا دالے کی کارروائی کے حوالے سے دیکھیں یہ اپنا بات کے نوائی علاقے میں عثمان نام کا لڑکہ تھا جو شادی کی تقریب میں کرنٹ لگنے سے جانباک ہو گیا تھا اس کا جب کیس ٹرائل کورٹ میں گئے تو ٹرائل کورٹ میں ساتھ نامزد جو افسران تھے ٹیسکو کے ان کو تو بری کر گئے تھا ہم ٹیسکو کو اس پہ ملزم کھراتے ہوئے دیت ادا کرنے کو حکم لیا تھا ٹرائل کورٹ کے بھی اپیل خارج کرتے ہیں جب سپریم کورٹ میں آئے تو چیف جسٹس نے آج یہ کیس سنتے دلچس سوالات اٹھائے اور کہا کہ ٹرائل کورٹ میں اس کیس میں کمال ہی کر دیا ہے جو افسر نامزد جو ملزمان تھے ان کو بری کر کے کمپنی کو صدا دی کیا کسی کمپنی کو کوئیداری کیس میں صدا ہو سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا کسی کمپنی کو جیل تجویہ جا سکتا ہے اگر اب ٹیسکو کو جیل بجوابی دیتے ہیں تو ٹیسکو کو رکھی لیا کہاں تھا جیل میں کس جگہ پر ٹیسکو کمپنی کو رکھا جائے گا ساتھ ساتھ نے یہ بھی قوال اٹھایا کہ جب شیول اس حوالے سے جو دیت کے قانون موجود ہیں شیول کسی معاملے میں تحقیقات ہو سکتے کوئیداری قانون کسی کمپنی پر لگو نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا نوشہرہ میں نامعلوم افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جان بھاگ ہو گئے ساما کرمائیں جے فضل نبی ہمارے ساتھ موجود ہے فضل بتائیے گا کہ مرنے والوں میں کون کون شامل ہیں اور پولیس کیا بتاتی ہے ابتدائی تفتیش سے کیا پتہ چل پائے ہیں واقعہ کیا ذاتی دشمنی کا شاخصانہ معلوم ہوتا ہے جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ کرنے تعدادین میں پیش آیا ہے جہاں پر نامعلوم افراد نے علمشاہ کے گھر میں گھس کر وہاں پر موجود علمشاہ سمیت تمام افراد کو قتل کر دیا ہے پولیس کے مطابق قتل ہونے والوں میں علمشاہ اور ان کی بیوی حادیہ دو بیٹے کاش فرمان اور بیٹی نادیا شامل ہے پولیس نے تمام لاشو کو قریبی استطام منتقل کے کیا گیا ہے پولیس کے مطابق یہ مقتولین کا خاندان جو ہے بھٹا بیر پیش آور کے علاقے سے ایک سال قبل یہاں پر نکل مکانی کر کے یہاں پر رہاش پذیر دے بہت شکریہ آپ کا فضل نبی اقتدار میں آنے کے لیے جو وعدہ کیا حکومت نے اسے پورا کرنے کی ٹھان لی ہے نوجوانوں کو روزگار دلانے کی کماند حملی ہے وفاقی حکومت نے کامیاب نوجوان پروگرام مطارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے سٹیٹ بینک کی معابنت سے شروع ہونے والے دو سو ارب کے منصوبے سے دس لاکھ نوجوانوں کو روزگار ملے گا پروگرام کے حوالے سے تفصیل جانے کے سمک نمائندے ابباس شبیر سے ابباس بڑی خوش آئین بات ہے اور دس لاکھ ملازمتوں کا یہ مطارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اپڈیٹ کیجئے گا جب بالکل یہ کامیاب جوان پروگرام فوری طور پر وفاقی حکومت کی طرف سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دو سو ارب روپے مختص کیے جائیں گے اس منصوبے کے لیے جب اس منصوبے سے دس لاکھ نوجوان جو ہیں وہ باہر اختیار ہو جائیں گے اور اپنا کام وہ خود کر سکیں گے سٹیٹ بینک کی معاملت سے مایکرو اینڈ سمال فائنینٹرن کی حکمت عملی بھی تیہ کر لی گئی ہے وزیر آزم کی فوری منظوری کے بعد اس پروگرام کو بقائدہ طور پر لانچ کر لیا جائے گا عثمان ڈار اور حسد عمر نے مل کر اس پر حکمت عملی تیار کی ہے تاکہ نوجوانوں کو کامیاب دیکھا جائے چھیک ابباس شبیر وزیر آلہ کی فوری منظوری کے بعد اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا کہا گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا وزیر آزم کے مشیر برائی یوتھ افیز عثمان ڈار کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے تعلیم کا میدان ہو یا روزگار ایک چھتری کے نیچے مایکرو اینڈ سمال انٹرپرائزز پروگرام لے کر آ رہے ہیں پڑے لکھے اور ہنرمند نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا دو سو ارب روپے کے پروجیکٹ سے دس لاکھ نوجوانوں کو روزگار کا موقع ملے گا ہر ہی گورنمنٹ کا ایک فلیکشف انیشیٹیو ہے بسیکلی جو تھری ایز ہیں نوجوانوں کو لے کے ایڈوکیشن میں ایمپلائیمنٹ میں سوشل انیجمنٹ میں ہر میدان میں چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے چاہے وہ ایمپلائیمنٹ میں روزگار کا میدان ہے کاروبار کا میدان ہے سپورٹس کا میدان ہے تو گورنمنٹ نے ایک کامیاب جوان اوورال ایک کمپریہنسیو جس میں یہ سب کچھ ہونے جا رہا اور یہ جو دس لاکھ نوجوان جو ہمارا یہ مائکوینٹ سمال انٹرپائزز اس لیے ہم دو پروگرم لے کے آ رہے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کے اس میں جی انشاءاللہ جتنے پڑے لکھے نوجوان ہیں سکیلڈ والے نوجوان ہیں انٹرپرنیورز ہیں ان سب کو موقع ملے گا کہ وہ جو سرمایے کی وجہ سے زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہے تھے انشاءاللہ گورنمنٹ یہ دو سو ارب روپے کا پوجیک لے کے آ رہی ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً دس لاکھ کہنے انہوں جو آنچو ہیں ان کو روزگار کا موقع ملے گا مقابلے ایسے کے سانس تھم جائے جب جنگ کھیل میں بدل جائے تو پھر کرکٹ گرو آتا ہے میں ہوں شویب جٹ ہم آگے ہیں اب پڑے گا دور کا جور پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلا کامیابیوں کی دوڑ میں سب سے آگے کون ہے سما کی ٹیم اسلامبارک یونائٹیڈ ٹاپ پر ہے دو بار ٹائٹل جیتا اور بتیس میچز میں جیت کا تناسب ایک سٹھ فیصد ہے ڈرن سمی کی پشاور ظلمی نے ایک بار تواصلی اپنے نام کی پہلے تین ایڈیشنز میں چونتیس میچز کھیلے انیس جیتے اس کے علاوہ سرفراز کے گلیڈی ایڈر بھی آسانی سے ہار نہیں مانتے دو فائنل کھیلنے والی ٹیم کی فتوحات کا تناسب چھپن فیصد ہے کراچی کنگز اکتیس بار میدان میں اترے بارہ میچ جیت سکے اور ملتان سلطان اب تک صرف ایک ہی سیزن کھیل سکے ہیں اس کے علاوہ لاہور کلندرز ایونٹ کی ناکام ترین ٹیم رہی ہے چھپیس میچز کھیلنے والی ٹیم صرف ساتھ ہی جیت پائی ہے پی ایس ایل فور کا افتتاحی میچ کونسی ٹیم جیتے گی اس بارے میں کرکٹ شائقین کیا رائے رکھتے ہیں آئیے آپ کو سنوا پہیں محمد سمی ہے پچھلی دفعہ جو اسلامباد یونٹی جیتی تھی اس دفعہ بھی ماری دعائیں اور سب یونٹی کے لیے ہیں اسلامباد یونٹی کے لیے ہیں میں لاہور کلندر کے ساتھ ہوں پچھلی دفعہ تو وہ ان کی کارکردگی بہتر نہیں تھی لیکن اس دفعہ امید ہے کہ وہ بہتر کارکردگی کا مزارہ کریں گے اور اس دفعہ کا پی ایس ایل جو ہے وہ لاہور جیتے گا انشاءاللہ اسلامباد جیتے گا کیونکہ لکرون کسی بھی ہماری بہت امید ہے اور انشاءاللہ اس میں شاداب خان پہی مشرب محمد سمی جو ایک نیا کپٹن بھی آیا ہوا ہے آج لاہور کلندر ہماری فیوریٹ ہے کیونکہ اس میں اے بی ڈی ویلیئر آیا ہے اور فخر زمان ہے جس کی وجہ سے لاہور کلندر ہماری فیوریٹ ہے محمد سمی میرے فیوریٹ بولر ہے اور وہ اسلامباد جینایٹی کے ایک اپتان بھی ہے انشاءاللہ اسلام آباد جنائٹیڈ بیند کرے گی اہم خبر آپ کو دیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سانیہ ساہیوال پر جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا ہے وزید جانتے ہیں سمگرمائن دے شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سانیہ ساہیوال پر جوڈیشل شاہد آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے سانیہ ساہیوال چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جوڈیشل انکوائری کا حکم سیشن جج ساہیوال میجسٹریٹ کو مقرر کریں گے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا میجسٹریٹ ایک ماہ میں انکوائری مکمل کریں گے چھے لوگوں کے بیان ہو گئے ہیں ملزمان بھی نامزد ہیں سرکاری وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہم نے لسٹ دی تھی ان سے بیان لیا چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا اینی شاہدین کا بیان دفعہ ایک سو ایک سٹھ کے تحت کیوں نہیں لکھا عدالت کی جانب سے یہ پوچھا گیا کیوں نہ آپ کو نوٹس دیا جائے چیف جسٹس کا جی آئی ٹی سربراہ سے استفسار اہم خبر آ رہی ہے بڑی خبر ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سانے ہیں ساہیوال پر جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا ہے خلیل کے گھر والوں کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ جی آئی ٹی کو تسلیم نہیں کرتے اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سانے ہیں ساہیوال پر جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا ہے کیا صورتحال رہی عدالت میں یہ جان لیتے ہیں ایک بار پھر سما کے نمائدے شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد بتائیے گا کہ یہ تو بڑا فیصلہ کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے آج جی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا گھر والوں مطالبہ لیکن عدالت میں جو ہے وہ جوڈیشل نہیں ٹھیک ہے شاہد حسین آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن کی مطالبہ کیا گیا تھا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے خلیل کے گھر والوں کی جانب سے لیکن جوڈیشل انکوائری کا اب حکم دیا گیا ہے لہور ہائی کورٹ کی جانب سے سندھ میگا مانی لانڈرنگ سکینڈل کیس میں بینکنگ کورٹ نے آصفری زرداری اور فریال تالپور کی عبوری زمانت میں پانچ مارچ تک توسیح کر دی ہے جالی اکاؤنٹ سے اربو روپے کی ہیر پھیر کا کیس بینکنگ کورٹ میں سمات ہوئی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جیالے بھی اپنے قائد کے دیدار کو پہنچے بڑی پیشیاں ہوئی حاصف زرداری فریال تالپور حسین لبائی اے جی مجید اور دیگر عدالت کے روبرو حاضر ہوئے عدال نے حاصف زرداری اور فریال تالپور اور دیگر کی زمانت میں پانچ مارچ تک کی توسیح کر دی عدالت نے تفتیشی افسر سے اس تفسار کیا کیس میں اب تک کیا تفتیش ہوئی تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان کی خلاف ٹھوز شوائب موجود ہیں کیس اب نیب منتقل کیا جا رہا ہے ملزمان کے وقی فاروق ایچ نائک نے کہا سپریم کورٹ نے تفتیش کا حکم دیا ریفرنس دائر کرنے کا نہیں کہا اگر ریفرنس بنتا ہے تو دائر کریں سپریم کورٹ نے بینکنگ کورٹ کو کاروائی سے روکنے کا بھی کوئی حکم نہیں دیا حدالت نے تفتیشی افسر کو ہدایت کی کہ حتمی چالان پیش کریں یا مقدمہ منتقلی کی درخواست دائر کریں اے جی مجید کو تبیس اہوریات کی فرامی کے لیے بھی ڈاکٹرز نے تفصیلات بتائیں جبکہ انور مجید اور اے جی مجید کی درخواست زمانت کی سمات بیس پروری تک ملتبی کر دی گئی دوبائی سے گردتار ہونے والے اسلام مسعود کی پیشی کے معاملے پر ایف آئی اے نے موقف اپنایا کہ اسلام مسعود بیمار ہے اور ڈاکٹرز نے سفر کرنے سے منع کیا ہے ملزم کو صحتیابی کے بعد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا وزیر بلدیہ سن کا کہنا ہے کہ اتصاب نہیں ڈراما ہو رہا ہے جے آئی ٹی بھی مزاقہ خیز ہے سوال اٹھایا کہ عمران خان اور علیمہ خان کے خلاف جے آئی ٹی کیوں نہیں بنتی اتصاب کے نام پہ پولیٹر اپٹرمائزیشن ایک ڈراما ہے پی ایمل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حلوک کسی اور طرح کا کیا جارہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ نرمی برکی جائے گی پریال کائلکن صاحبہ کے خلاف تو جے آئی ٹی بل ستی ہے خیران کی پکھو علیوہ خان کے خلاف کیوں نہیں بل ستی ہے سکات چندے و خیران سے پروپرٹیز بنانا جائز ہے خیران خان کو نہیں پوچھا جائے گا پی ٹی آئی کے جو لیڈرز بس پیار وپر سے بلائے جاتا ہے پوچھ و آج کار کے چھوٹیے دی جاتی ہے جے آئی ٹی کی جو ریپورٹ ہے وہ انٹی آئی ملدہ کا خیرد ہے جے آئی ٹی نے ایک ایک اکاؤنٹ کو جا کے کھنگالا ہے اس طرح سے سارے اکاؤنٹ کھنگالے جائیں اس ملک کا کوئی بزنس مہر اور کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ابھی تک حیرت ہے جانگیر ترین نے اپنے ڈرائیور اور اپنے باورچی کے نام پر اکاؤنٹ کھلے جو ثابت ہوئے جس پر اس نے پیسے پڑھیں اس کے خلاف یہ کارہ کیوں نہیں ہوتی ہے بلٹن میں شامل کریں گے ایک بریک لیکن اس سے پہلے نیوز اپ ڈیٹس سانحہ ساہی وال پر جی آئی ٹی کے بجائے جیڈیشل کمیشن بنانے کا کیس مقتول زیشان کا بھائی احتشام اسامات کے لیے لاہور آئے کورٹ پہنچ گیا کہا جی آئی ٹی نے بیان کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا زیشان نے گاڑی ویب سائٹ کے ذریعے خریدی تحقیقات کے لیے جیڈیشل کمیشن بنایا جائے احتساب نہیں یہ ڈراما ہے جی آئی ٹی رپورٹ بھی مزاکہ خیز ہے سن کے وزیر بلدیہ سعید غنی نیپ پر برہم کہا علیمہ خان کے خلاف کیوں جی آئی ٹی نہیں بنتی جانگیر خان ترین سے تفتیش کیوں نہیں ہوتی پی ٹی آئی رہنماوں کو تفتیش کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے باہر کا کھانا کھائیں مگر احتیاط سے سیندھ پوڈ آثورٹی کا علائشوں سے تیل بنانے کی فیکٹری پر چھاپا ملیر ندی میں جانوروں کی ہڈیوں سے تیل بنایا جا رہا تھا فیکٹری کا مالک گرفتار ہزاروں من چربی اور علائشوں کو تلف کر دیا گیا اور انتظار کی گھڑیاں ختم پاکستان کی سب سے بڑی چولستان جی پریلی کا آغاز ہو گیا ایک سو سے زائی ڈرائیورز اپنے حریفوں کو دھول چٹانے کے لیے آمنے سامنے کالیفائنگ راؤنڈ دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع سعودی ولی احد کے دورے پاکستان کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں سیکیورٹی رہائش اور دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے چھے رکنی سعودی وفد پاکستان پہنچ گیا ہے اب دیت ساصل کریں گے سما کے نمائندے عادل تلولی سے عادل سعودی ولی احد کی رہائش اور سیکیورٹی کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں چھے رکنی وفد پہنچا ہے انتظامات کا جائزہ لینے جی دیکھیں سعودی ولی احد محمد بن سلمان کی دورہ پاکستان کے لیے اسلامباد میں تمام تیاریاں جو ہیں ان کو آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں اور اس سلسل میں ملائشیا سے خصوصی تیارے کے ذریعے سعودی وفد سعودی ولی احد کے لیے ان کا بھی جائزہ لیں گے اور سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا جس پہ سعودی وفد پھیلے گا اس کا تمام تر جائزہ اور سیکیورٹی کے جو افسران ہیں ان سے بھی ملاقاتیں گرے گا وفد چھے رکنی وفد نور خان ائر بوس پہنچا ہے تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں بیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا امکان ہے آدھل آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے بیس نکاتی ایجنڈا زیر غور ہے سمجھ رمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہے عباس بتائیے گا اہم اجلاس ہے کیا کیا فیصلے متوقع ہیں دیکھیں بیس نکاتی اجنڈا ہے جس پر آج وفاقی کابینہ غور کر رہی ہے کابینہ کے فیصلوں پر عمل درامت کی ریپونٹر جسی اجلاس میں پیش کر دی گئی ہے جبکہ انصلاد منشاہ پالیسی دو ہزار اٹھارہ کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی کابینہ انفرسٹرکچر مالیاتی شمولیت کے منصوبوں میں پیرول دو ہزار چار کی چھوٹ کی منظوری آج دے گی جبکہ تیرہ رولز دو ہزار چار پر چھوٹ ہزارت خزانہ نے بیجی تھی اجنڈے میں ایسا بتایا گیا ہے جبکہ کابینہ ای او بی آئی کے چیئرمن کی تائیناسی کے علاوہ اہم بھار بھی عوضوں کی تائیناسی پر منظوری دے گی کابینہ پیمرہ آرڈینس دو ہزار ایس کے مصفدے کی اصولی منظوری بھی دے گی اس کے علاوہ ازاد کشمیر کو پانی کے چارجز ادا کرنے کے لیے تائیم کمیٹی کی سپاچار بھی اج کابینہ کے اجلاس میں ٹھیک بہت شکریہ آپ کا باس شبیر نون لیگی رہنما امیر مقام کہتے ہیں کہ نیازی صاحب نے ایک اور یوٹرن لے لیا جس وزیر آزم ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا اسے ایک بار پھر وزیر آزم ہاؤس میں تبدیل کر دیا یہی نہیں جو گاڑیاں بیچیں اسے ڈبل گاڑیاں کرائے پر لے لیں یونیورسٹی کو آج دوبارہ پی ماؤس میں تبدیل کر دیا گیا نیازی صاحب نے اور دوسری ہوئی کہ جتنے گاڑی بیجے تھے تو اس کی ڈبل کا رینٹ تین دن کے لیے بھی ادا کر دیا نیازی رینٹل سروس ہے یہ بھی ایک اہم خبر ہے اور اس کو اس کا اعتراف کر لینا چاہے کہ آپ اپنے رینٹل سروس سے اتنی گاڑیاں لی جتنے اس نے بیجی تھی اس کی ڈبل قیمت ادا کر دیا اہم خبر آپ کو دیں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں اہم پیش رفت لندن سے مزید شواہد کے حصول کے لیے ایف آئیے کی درخواست منظور ہو گئی ہے انصدالہ دہشتگردی عدالت نے مزید شواہد اکھٹے کرنے کی اجازت دے دی ہے سماکر رمائنجے سویل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں سویل بتائیے گا کہ ایف آئیے کو کتنی محلت دی گئی ہے عدالت کی جانب سے شواہد پیش کرنے کے لیے دیکھیں بیس مارس تک کی محلت دی گئی ہے ایف آئیے کی جانب سے یہ صداقی کی ادالت میں کہ وہ مزید شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں اس کیس میں جو اجازت دے دی گئی ہے عدالت کی جانب سے اور ایف آئیے کی جانب سے یہ بتایا لیا ہے تین جرفتار محظم علی محسن علی اور خالد شمیم ان کے خلاف ہم مزید شواہد کے لیے بردانوی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جلد ہی یہ شواہد ملنے کا امکان ہے جس کے بعد عدالت نے یہ صداق منظور کر لی ہے اور ان کو اجازت دے دی گئی ہے جی بہت شکریہ آپ کا مسافر پہنچا دیے لیکن سامان نہ پہنچ پایا قومی ائرلائن کی کراچی سے ملتان جانے والی پرواز مناظر آپ نے دیکھیں ساما کے نمائندے اشرف خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں اشرف یہ پہلی بار نہیں ہوا قومی ائرلائن کے ساتھ ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ مسافر پہنچا دیے جاتے ہیں سامان نہیں پہنچتا ہے احتجاج کے حوالے سے بتائیے گا جی اس پہ بھی پہلے پی آئین زمین نے نوٹس بیا تھا یہ اور کارنامہ ہوا ہے کہ کراچی سے ملتان کی پرواز تھی پی کے پائی بیٹ زیرو جو کہ کل شام سات بجے ملتان پہنچی تھی اور اس کے بعد مسافروں کا تقریباً ستر مسافر گئے تھے اور پینتس مسافروں کا سامان کراچی ائرپورڈ پہ رہ گیا تھا کل بھی احتجاج کیا تو آج ان کو بلائے تھا کہ سامان دیا جائے گا آج وہ جب ائرپورڈ ملتان پہنچے تو ان کو کہا گیا ہے کہ اب یہ جمعے کی شام تک یہ سامان پہنچے گا اور مسافر پریشانے جیسے خاتون کو بھی دیکھ رہے تھے آپ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم شادی میں آئے ہیں ہمارا سامان کپڑے وغیرہ سب کراچی رہ گیا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعے کی شام تک سامان پہنچایا جائے گا اشرف خان آپ اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے ملتان ساہیوال چار سردہ اور مردان میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے سرد موسم بھیگے بادل کہیں جلتھل تو کہیں رمجھم موسم ہوا حسین تو سردی کی شدت بھی بڑھ گئی ملتان میں تھنڈی ہوایں بارش کے بعد تھنڈ میں اضافہ ہو گیا ساہیوال میں بادل جم کے برسے مسلسل بارش کے بائے سرکوں پر پانی جمع ہو گیا حافظ آباد میں بھی بادلوں نے خوب زور دکھایا اچک اور منڈی بہاو دین میں برسات کے بعد تھنڈی ہوایں چلنے رگی جنگ اور چنیوٹ میں اور بھی تیز وارش ہوئی چار سدہ میں بھی جلتھل ایک ہو گیا مردان میں بندہ باندی سے سڑکیں بھی گئیں میر پور ازاد کشمیر میں بھی باران رحمت جم کے برسا کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی 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 موسیقی